اصد عمر صاحب کی تیاری نہیں تھی جو آپ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے انہیں وقت دیا لیکن اس وقت میں جب بہت تیاری نہیں کر سکے اس وجہ سے آپ لوگ پہ جانے کی ضرط پیش آئی خیر آگے بڑھتے ہیں اصد عمر شادی اصد عمر بہت ہی کامیاب اصد عمر بہت قابل آدمی ہے وہ زندگی میں ابھی تک بہت کامیاب رہے ہیں لیکن ان کی جو فلسفی تھی اس ملک کو اس بران سے نکالنے کی کیونکہ وہ کئی ماہ تک نہیں آگے بڑھ سکی تو پرائم منسٹر ایک نئی ٹیم لائے اچھا ہمائیوں صاحب فیٹف پر کوئی بات ہوئی پرائم منسٹر صاحب کی امریکی صدر سے اکتوبر میں اجلاس ہونا ہے جس میں ظاہر ہے یہ فیصلہ ہوگا کہ گریلس سے نکلنا ہے بلاک لس میں جانا ہے تو کوئی ایسی بات ہوئی کہ امریکہ اپنا سر و سخ استعمال بھی کر سکتا ہے ہماری سلسلے میں کوئی مدد کر سکتا ہے امریکہ دیکھیں ایک چیز تو یہ ضرور ہے کہ دیکھیں فیٹف ریلیٹیو بھی نیا ادار ہے دنیا میں چند سال ہوئے ہیں یہ وجود میں آیا ہے اور بہت اہم ادار ہے ساری دنیا میں یہ منی لانڈرنگ اور ٹیررس فاننسنگ بغیرہ جیسی چیزیں روکتا ہے اس میں ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان کی یہ خواہش نہیں ہے کہ وہ فیٹف کی جو ریکارمنٹس پر پورا اترے پاکستان جیسے ملک اور ہماری طرح اور بھی بہت سے ممالک ہیں جن کو کچھ وقت لگتا ہے اپنے سسٹمز صحیح کرتے ہوئے تاکہ وہ فیٹف کا جو ایکچول ابجیکٹیو پہ ہم پورے اتر سکیں ایک چیز انشاءاللہ ضرور ہوگی کیونکہ امریکہ میں کوئی بات نہیں ہوئی اس پہ سوال میں رہی ہے بہتر ہوئے ہیں ریزیڈنٹ ٹرام سے کوئی بات نہیں ہوئی بٹ امریکہ اس نوٹ فیٹف شادیہ امریکہ فیٹف کی نمال بھی نہیں کر رہا امریکہ فیٹف کی بارے جو بیٹھا ہے کہاں پر امریکہ کا صدر نہیں چلتا امریکہ کے صدر کے ساتھ جا کے ہم آئی ایم ایف کے مسائل ڈسکس کرنا شروع کرتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ جب ایک تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو یہ جو دنیا کے ادارے ہیں جو ملٹی لیٹرل انسٹیٹوشنز ہیں چاہے وہ آئی ایم ایف ہو یا ورلڈ بینک ہو یا فیٹف ہو اس میں تھوڑی لچک آ جاتی ہے اس میں تھوڑی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے اس میں تھوڑا آپ کو وقت زیادہ دے دی دیکھیں ڈار صاحب نے جب پچھلی دفعہ آئی ایم ایف کا پروگرام کیا تھا تین سال کا تو اس میں سولہ آئی ایم ایف کے ویورز ملے ان کو سولہ ویورز مچ مینز کہ ہر کوارٹر کے بعد وہ اپنی کنڈیشنز پوری نہیں کر سکے اور آئی ایب ہم نے اس کو ویور دیا ہم ویورز کی تلاش میں نہیں ہیں ہماری پوری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اپنی ملک کی معیشہ ٹھیک کریں ہم جو بنی لانڈرنگ اور ٹیررز فاننسنگ اس کو بند کریں اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ